جب آپ ایک مزدور کے بیٹے ہوتے ہیں اور آپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں مگر آپ کا خواب یہ ہوتا ہے کہ آپ اولمپکس جائیں گے اور پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتیں گے تو اس کے لیے آپ کو ایک بہت سٹرانگ منٹالیٹی چاہیے ہوتی ہے ارشد ندیم کے برچے میں نے ریسرس کی تو مجھے ریلائز ہوا کہ اس کی منٹالیٹی میں پانچ ایسی جیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت آگے گیا ہے نمبر وان بڑی سوچ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جب ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ میں ایک دن اولمپکس میں جاؤں گا اپنے ملک کو ریپریزنٹ کروں گا اور ایک جیولین اٹھاؤں گا اور ورلڈ ریکارڈ توڑوں گا گولڈ میڈل حاصل کروں گا اور واپس آؤں گا اور وہ ایک مزدور کا بیٹا ہوتا ہے وہ ایک گاؤں میں رہتا ہے اس کا گھر کچھا ہوتا ہے اس کا جم کوئی جم نہیں ہوتا ہے بس مٹی کی جگہ ہوتی ہے جہاں میٹل کی کچھ چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو یقین کرنا اپنی خواب کے اوپر اس کے لیے بہت وسیع سوچ چاہیے ہوتی ہے ایڈاپٹیبیلیٹی ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ ایڈاپٹیبل ہوتے ہیں جب سیچویشن بدلتی ہے تو وہ گھبراتے نہیں ہیں مایوس نہیں ہوتے ہیں وہ ایڈاپٹ کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ارشد ندیم پہلے کرکیٹر بننا چاہتے تھے اور پھر جب وہ کرکیٹر نہیں بن پائے تو وہ ڈسکس کی طرف گئے وہ ڈسکس بھی نہیں کر پائے تو وہ شاٹ پوٹ کی طرف گئے جب وہ شاٹ پوٹ بھی نہیں کر پائے تو وہ لانگ جمپ کی طرف گئے وہ لانگ جمپ بھی نہیں کر پائے اور وہاں سے فائنلی ان کے والد نے ان کو ایڈوائز کی کہ اب سب کچھ آلموسٹ ہو گیا ہے جیولین ٹرائے کرو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آج کل ہیٹ پولٹکس سپورٹس میں بھی گھز گئی ہیں اور اس سے بہت پیسے بنتے ہیں مگر پھر بھی ایسے زمانے میں بھی ارشد ندیم بہت پیار کرتا ہے اپنی انڈین کاؤنٹر پارٹ سے نیرچ چوپڑا جن کا نام ہے اور اتنا پیار کرتا ہے اور وہ بھی آگے سے اتنا پیار کرتا ہے دونوں کی بیچ میں اتنا پیار ہے کہ جب ارشد ندیم گولڈ میڈل جیتے تو نیرچ چوپڑا کی والدہ نے کہا کہ میرے ہی بیٹے نے گولڈ میڈل جیتے ہیں اور کامن ویلس ٹوئنٹی ٹو میں جب نیرچ چوپڑا نہیں آ پائے ڈیو ٹو ان انجری تو ارشد ندیم ایکشلی میڈل جیتے ہیں اور یہاں نے کہا نمبر فور فوکس آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ارشد ندیم صرف ایک کام کرتا ہے وہ کیا کام ہے وہ جیولن پھینکتا ہے بس وہ بہلے بھی کرتا تھا وہ کل بھی یہ کرے گا اور وہ آگے جا کے بھی یہ کرے گا وہ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا وہ اپنی ٹانگ کہیں بھی نہیں پھساتا اور اس کے اس ٹنل ویژن کی وجہ سے ایک سوپر فوکس کی وجہ سے وہ اپنے کام میں بہت مہارت حاصل کر چکا ہے وہ کہاوت ہے کہ جینئس پیپل آر آرڈنری پیپل ہو پریکٹیش رلوٹ نمبر فائیف فیتھ ان اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی ارشد ندیم کی سپیچ اٹھا کر دیکھ لیں اس لڑکے کی زبان پر صرف ایک لفظ ہوتا ہے جیسے کہ ایٹی ایٹ میں نے پیٹر نے جیسے پیٹر نے د take پیٹر نے جیسے پیٹر نے tam preferences پیٹر نے جیسے پیٹر کی میں